نمسکر دوستو کیسے ہو آسا کرتا ہوں کہ سبھی لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج ہم پھر سے آپ کے سامنے UPCL TG2 کے سیریز کو لے کے آ رہے ہیں جو UPCL TG2 کے ایکزام کی تیاری کے لئے جو لوگ بندے لگے ہوئے ہیں اسی کے لئے ہم یہ سیریز سٹارٹ کر رکھی ہیں اور آپ لوگ اس چینل کے اوپر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائبر ضرور کر لینا کیونکہ آنے والے ٹائم کے اندر ہم نے الیکٹریشن آئیٹی آئی جی سمبندیت جو بھی باتیں ہوتی ہیں سوچنا ہوتی ہیں ہم آپ تک سوچنا پہنچاتے رہیں گے اور دوسری بات کہ جیسے 3 جولائی 2023 سے الیکٹریشن فرسٹیئر کا پرکٹیکل سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اگر آپ لوگ بھی اگر آئیٹی آئی الیکٹریشن فرسٹیئر کے اندر ہو تو آپ لوگ بھی اس یوٹیوب چینل کے مادھم سے آپ اپنے پرکٹیکل کو بہترین بنا سکتے ہو کیونکہ ہم نے پوری پلیلسٹ کے ساتھ پورے پرکٹیکل اس کے اندر پروائیڈ کروا رکھے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تھیورٹیکل پارٹس بھی ہماری پوری کمپلیٹ تھیوری پلیلسٹ کے انصار ہم دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم یوپی پی سیئل ٹی جیٹو کی تیاری کے لیے بھی ہم جھوٹے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پریویئیس پیپر ہیں جو پچھلے آئی ٹی کے اندر پھشٹیئر کے اندر جو آئیوے کیسنس ہے اس کو بھی ہم نے سولیشن کروا رکھا ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھئے آپ لوگ ضرور چینل کے سسکرائبر کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر پرکار کی سوچنا آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں زیادہ ٹائم نہ گوا کر آج ہم جو چیپٹر لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے یوپی پی سیل ٹی جیٹو کے اندر جو چیپٹر وائز ہم نے سیری چلا رکھی ہے جو ہمارا تیسرا چیپٹر ہے دوستو کونسا چیپٹر ہے تیسرا چیپٹر ہے اور چیپٹر کا نام ہے ویدوتک ساہیک سامگری جو ہمارے ٹول سے سماندھ جتنے بھی سامگری ہیں ان کے بارے میں ہم اوبجیکٹو کیسنس لگائیں گی ٹھیک ہے تو چلیے جو آپ کی سکرن کے اوپر جو پہلا کیسنس ہے دوستو اس پہلے کیسنس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کی سکرن پر ہے OCV کا پورن روپ کیا ہے جو OCV ہے یعنی کی جو آپ کو جیسے ہم MCV بولتے ہیں OCV بولتے ہیں ELCV بولتے ہیں RCCV بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی پرکار کا جو اس کے اندر ایک option آیا ہوا ہے OCV کا پورن روپ کیا ہے دیکھ لیجئے UPCL TG2 اندر کے اندر کیسنس آیا ہوا دوستو ہے تو یہ option آپ کے سامنے ہے offload circuit breaker ourload circuit breaker oil circuit breaker onload circuit breaker ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہی کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو option رہے گا دوستو اگر آپ لوگ کو پتا ہے تو آپ comment box میں ضرور اس کا جواب دیجئے کیونکہ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں option number 3 یعنی کی oil circuit breaker کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا پورن روپ کیا ہوگا oil circuit breaker کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے arc کو بجانے کے لیے مدھیم کے روپ میں oil کا پریوگ کیا جاتا ہے کیونکہ OCV کا جو پریوگ ہوتا ہے وہ oil circuit breaker کے روپ میں کام ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس پرکار سے اس questions کا جواب ہوگا option number c right ہوگا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں next questions question number 2 کی اور کیونکہ اس series کا پہلا question ہے دوستو ٹھیک ہے تو اس question next question ہے hrc hrc کا پورن روپ کیا ہے اور ایک بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس جو fuse ہوتا ہے وہ تین پرکار سے ہوتا ہے ایک تو ہمارے پاس kitkat fuse ہوتا ہے ایک hrc fuse ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کیا بولتے اس کو kitkat ہو گیا cartridge fuse کونسا ہوتا ہے cartridge fuse cartridge hrc اور kitkat fuse تو ان میں سے آپ لوگوں کو جواب question جو ملا ہے very very important ہے دوستو کہ hrc کا پورن روپ کیا ہے یہ fuse آج سے ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو full volume ہے کئی بار question بھول دیکھتا ہے upc l tg2 کے اندر آیا وہ question سے تو یہ پر higher resistivity capacity fuse 9 high rapturing capacity fuse high جواب دیکھتا جواب دیکھتا ہے اور اس کے اندر جو details ہے اس details کی میں بات کر لیتا ہوں اس کی details ہے دوستو hrc جو fuse ہوتا ہے وہ high rapturing capacity اس کا پورن روپ ہوتا ہے کیونکہ hrc جو ہوتا ہے cartridge fuse کا ہی ایک وکسیت روپ ہوتا ہے جو cartridge ہوتا ہے اس کے ہی کیا ہوتا ہے ایک وکسیت روپ ہوتا ہے اس کی جو چھمتہ ہوتی ہے دوستو اس کی جو چھمتہ ہوتی ہے 66 kv سے 500 ملی وولٹ ایمپیر تک ہوتی ہے اس لئے اسے اچھ وی دھارک چھمتہ والے fuse کہتے ہیں 66 kv سے 500 ملی وولٹ ایمپیر کی چھمتہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی لئے اچھ وی دھارک چھمتہ والے fuse اس کو بہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں اسی پرکار سے next question question number 3 جو 3 questions ہے بھور رشاو circuit breaker کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جو بھور ارتھنگ لکیج کی بات کر رہے ہیں ارتھنگ لکیج ہوتی ہے جیسے oil control breaker ہوتا ہے current circuit آپ سے current circuit breaker ڈھالے گئی circuit breaker لگو پرکٹ والے circuit breaker یعنی miniature circuit ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لکیج ہوتا ہے دوستو جو لکیج ہوتا ہے جس میں residual جس کو ہم بولتے ہیں RCCB بھی بولتے ہیں کیا بولتے اس کو RCCB کے روپ میں بھی اس کو جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے اس questions کا جو جواب ہوگا option number B ہوگا option number B right answer ہوگا جو ہمارے پاس کیا ہوگا RCCB یعنی کہ آپ سے اس residual current circuit breaker کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار سے ہم questions کو دیکھتے رہیں گے چلتے ہیں next question question number question number ہے دوستو question number 4 ہے کسی SF6 circuit breaker کا career seal voltage ہوتا ہے جو SF6 ہوتا ہے اس کا circuit breaker کے اندر کیا ہوتا ہے کی career seal جو voltage کا جو معن ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے پیسل تیجی ٹو کے اندر آیا وہ questions ہے دوستو option ہے 11 kv سے 22 kv 110 volt سے 415 kv 1 kv 33 kv 36 kv 760 kv کے روپ میں جانا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی پرکار سے ہم questions کا جواب دیں گے SF6 کا جہاں پہ نام آئے جہاں voltage کا جب نام مان بجے تو ہم دھیان رکھنا 36 kv سے 760 kv کے روپ میں ماب جاتا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار سے اس questions کا جواب ہوگا option number d right ہوگا دوستو ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر آپ اس channel کے پر نئے ہو تو subscribe اور like ضرور کرنا دوستو ٹھیک ہے چلتے ہیں next question question number 5 کی PPE کا پونڈ روپ کیا ہے جو PPE ہوتا ہے جو ہمارے personal equipment ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو personal protective equipment جس کو ہم بولا جاتا ہے تو personal protective equipment personal protective equipment یعنی کہ اس questions کا جواب option number d ہوگا کیونکہ ہم نے جو بولا ہے وہ personal protective equipment یعنی جو ہمارے کوئی بھی accident یعنی جتنا بھی کام ہوتا ہے یا آپ کسی پرکار کی tools کا use کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس PPA kit کا پریوک کیا chan دیکھ دیکھ دوستو یہاں پہ جو اگر motor overload ہوتے کس قارن سے ہوتی ہے تو اس questions کا جواب کیا ہوگا option number b ہوگا یعنی آتی بھار sundraction کے مانیجر motor اگر overload ہو رہی ہے current زیادہ لے رہی ہے تو mc جو nc ہوتا ہے وہ قیسطتی میں آ جاتا ہے تو اس questions کا جواب option number b ہوگا ٹھیک دوستو چلتے ہیں question question number 7 ہم question سے 15 question کی series بنا رکھ ہم نے فیوز دار میں خالستان پرتی رو چاہیے ٹھیک ہے تو دھیان رکھنا جو فیوز دار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے نم نتو پرتی رو دکتا ہونی چاہیے نم نتو پرتی رو دکتا ہونی چاہیے اور نم ہی چاہیے اس گلنانگ ہونا چاہیے ہمیشہ دھیان رکھنا جو فیوز کا ہوتا ہے وہ نم دونوں نم کی رجسٹی ہونی چاہیے اور نم ہی اس کا گلنانگ ہونا چاہیے تو اس پرکار سے اس کی سن کا جواب option number d ہوگا ٹھیک ہے اس کی سن کا جواب کیا ہوگا option number d ہوگا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکش سن اور اور تھوڑے سے بارے میں بات کر لیتا ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں تو فیوز تار کی جو ریٹنگ ہوتی ہے ایمیشہ کس میں ہوتی ہے ایمپیئر میں ہوتی ہے جو فیوز تار ہوتا ہے اس کے ہمیشہ ریٹنگ کس میں ہوتی ہے ایمپیئر میں ہوتی ہے اور اس کے بعد میں ہم بات کر تو یعنی سجی چالک کے اوپر ہی کیا کرنا چاہیے سیریز کے اوپر کیا لگانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ سرکش اپکر یکتی ہوتی ہے اور فیوز کے اندر جو میٹریلز ہوتا ہے ایک تو ہمارے پاس لیڈ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس 37 پرشنٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تین ہوتا ہے جو ہمارے پاس کتنا ہوتا 63 پرشنٹ ہوتا ہے دونوں کا لیڈ اور ٹین کا جو میسرن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک فیوز تار بنایا جاتا ہے فیوز تار ہم کس کس بنا سکتا ہیں تو سیلور ہمارے پاس ہوتا ہے کوپر کے پری یوک کیا جا سکتا ہے یہ اس کی تار ڈیٹیل تھی تو دھیان رکھنا فیوز کا ہمیشہ نیم 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 چاہیے اور نیم نیم چاہیے اس کا نان چاہیے ٹھیک ہے اور جو اس کے اندر جو میٹریل ہوتا ہے وہ 37 اور 33 پرشنٹ ہوتا ہے 33 لیڈ ہوتا ہے اور تین ہوتا ہے 33 پرشنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہیے نیکسٹ کیسن کیسن نمبر آٹھ کی اور کیسن نمبر آٹھ ہے دوستو تین فیز آپورتی والی پرندالی میں کس پرکار کے بھور ساو سرکٹ کے اندر ہمارے پاس اس کیسن کا جو جواب ہوگا چھو پرکار کا ہوگا چار پولوں والا ہوگا وہ کیوں ہوگا وہ سیز کے بارے میں دیکھ آپ سرکٹ بریکر ہوتا ہے ایک ایسا میکنیکل ڈیوائس ہوتا ہے جو کسی ودود پریپت میں فارٹ ہونے پر اس پریپت کو پرکار سی کو جواب option number D ہوگا چلیے next question question number ناوکی اور MCV کا پونڈ روپ کیا ہے یہ بہت پرانے questions ہے اور دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے questions یہ ہمارے کار کرتے کنفیوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو ignore مت کیا کر ہو ٹھیک جو miniature circuit بولا جاتا ہے اور یہ مکھے switch fuse کی اسطان پر MCV کا پریوک سامانے روپ سے کیا جاتا ہے سب گھروں میں آپ MCV کا پریوک کرتے ہو اسی پرکار سے miniature circuit روپ پریوک کیا جاتا ہے لگو پریپت سے ویدود پریپت کے رکشن لیتو لگا جاتا کیا کرتے اس کو on کیا جاتا ہے اس پرکار سے question کا جواب option number a right ہوگا چلیئے next question question number 10 ہے green knob L سرنکھلا MCV کا خالستان میں پر بھاوی ڈنگ سے پریوک کیا جاتا ہے motor circuit lighting arrester DC circuit اور دیوک circuit ٹھیک ہے تو دیکھیں جو ہمارے پاس جو L پر سیریز green knob ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کس میں ہوتا ہے lighting circuit کے اندر کیا جاتا ہے option number B کے اندر ہوتا ہے motor کے اندر ہمارے پاس کس پرکار کی ہوتی ہے ج پرکار کی ہوتی ہے چلیئے next question question number 11 question number 11 ہے دوست تڑیت نیروڈک تڑیت نیروڈک کے بیچ میں جڑے ہوتے ہیں تو کیا جڑا ہوا ہوتا تڑیت یعنی کلا اور فیز یعنی فیز دونوں جڑے ہو رہتے ہیں بھومی اور پول کلا فیز اور بھومی کلا فیز اور پول دیکھ لیں اس کی جو language ہی دونوں کی الگ یعنی فیز اور ارثن کے روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے لائٹن آرشٹر کے لئے اس پرکار سے فیز اور ارثن کے لئے اوپسن نمبر سی رائٹ ہوگا اوپسن نمبر سی رائٹ ہوگا کیونکہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ تڑیت نیروڈک لائٹن کے لئے کی جاتا ہے یعنی جو اپ کے اندر ہوتے ہیں ان کے لئے پروڈیکشن کے لئے کی جاتا ہے اور اسی پرکار سے ہم اس کا پریوگ آسان سے کر شکتے ہیں یعنی کہ پریوگ کیا چاہتا ہے اسی پرکار سے نیکس نمبر بارہ نم لکت میں سے کون سا پریپت استر ریلے سرلکرت بلوک آریکھوں میں اپستیت نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پرتی پک پروردک آؤٹپ ڈیوائز اور دشت کاری دیکھ لیجے جو پریپت ہوتا ہے سرلکرت بلوک آریکھوں میں اس کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ہم اسے دھیان اکنا جو پرتی 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 ہے ٹھیک ہے اس کا پریوگ ہم نہیں کرتے ہیں اپسن نمبر ای اپسن نمبر ای رائٹ ہوگا کیونکہ ہم بات کر لیتے یہاں پہ جو اس تیر ریلے سرلکرت بلوک اس ٹیٹک جو ریلے ہوتی ہے آریک ایمپلی فائر آؤٹپ ڈیوائز اور ریکٹی ہوتے ہیں جبکہ اس میں پرتی پریپت نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز پروپر طریقے سے مانی جاتی ہے ٹھیک ہے چالیے نیکسٹ کیوشن نمبر تیرہ کیوشن نمبر تیرہ ہے ایک نیونتم آئیل سرکٹ بریکر میں نیمن میں سے کون قویچنگ مادہم اور ڈرائی الیکٹرک مادہم میں سے اپیو کیا جاتا ہے ایک نیونتم آئیل والا ہے تو اس کے اندر جیسے وائی دیا ہو ہے گیس دیا ہو ہے سوری ڈائیلیکٹرک آئیل دیا آئیل کیا بات کرتے ہم تو جیسے ہم کوئی آئیل سرکٹ ہوتا ہے تو ٹرانسپورمر کے اندر آئیل ڈالا ہوا ہوتا ہے اس کی کیونکی کیونکی ہمارے پاس ہم بات کرتے ہیں کی جیسے پریپت ویوزر ہوتا ہے سرکٹ بریکر ہوتا ہے اس میں سوچ گیر لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جس کا پریوگ سوچ میکنگ اور بریکنگ میں کیا جاتا ہے دونوں کے اندر پریوگ کیا جاتا ہے ایک ہمارے پاس بریکنگ ہوتا ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میکنگ ہوتا ہے ان دونوں کے اندر کیا کرتے ہیں اویل سرکٹ بریکر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سیسے کوششن کا جواب اوپسن نمبر ڈی رائٹ ہوگا دوستو چالیے نیکسٹ کوششن کوششن نمبر تیرہ کی اور تیرہ نمبر کوششن ہے لائن روڈک اپران روڈک اور ویوستار کی سب سے سرکش خالی سرکش پردان کی جاتی ہے لائن روڈک جس میں پروتوسکر نیرودک ہوتا ہے انترال ہوتا ہے سویچ ہوتا ہے دنڈ انترال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اوپسن نمبر ڈی رائٹ ہوگا یعنی دنڈ انترال ہوگا دنڈ انترال ہوگا دوستو یعنی اوپسن نمبر ڈی رائٹ ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کسن نیکسٹ کسن ہے دوستو نیکسٹ کسن اس سیریز کا لاشٹ کسن ہے ٹھیک ہے تو فیوز تتو سے ہو کر گزرنے والی دھارہ دوارہ اتپادت اوسما خالیستان کے انپاتک ہوتی ہے جو ایچ ہوتا ہے وہ آئی سکوائر آئی ٹی کے روپ میں اس کو مابا جاتا ہے یعنی آئی سکوائر آئی ٹی اوپسن نمبر شی ہوگا ٹھیک ہے اوپسن نمبر سی رائٹ ہوگا دوستو آج کے اس سیشن میں ہم نے پندرہ کشن سے دیکھے ہیں ان پندرہ کشن میں آپ لوگ کو جتنا اچھا لگا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ اگر آپ لوگ اس چینل